سلطان محمود غزنوی نے ایک دن اپنے بھائی بحلول کو کہا بحلول بزار میں جا کے جو کسائی ہیں ان کو چیک کر کے آؤ کہ ان کے نابطول میں کمی تو نہیں بحلول نے جا کر پہلے کسائی کو چیک کیا تو اس کے نابطول میں کمی تھی تو انہوں نے اس سے پوچھا آپ سنائے آپ کا کیسے گزارا ہو رہا ہے اس کسائی نے کہا میں آپ کو کیا سناؤں میرے حالات بہت خراب چل رہے ہیں دل ایسے کرتا ہے کہ جس چوری کے ساتھ گوشت کو کارتا ہوں اسی چوری کے ساتھ اپنا گلہ کار دوں جب انہوں نے دوسرے کسائی کو جا کر چیک کیا تو اس کے نابطول میں کمی تھی تو انہوں نے اس سے بھی پوچھا آپ سنائے آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے تو اس نے جواب دیا آپ کو کیا سناؤں ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے دنیا تنگ کر دی ہے میں دنیا سے بڑا تنگ ہوں اب دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں یا میرے حالات ٹھیک ہو جائے بہت پرشان تھا جب انہوں نے دوسرے کسائی کو جا کر چیک کیا تو اس کے نابطول میں کوئی کمی نہیں تھی وہ ٹھیک تھا اور اس سے پوچھا آپ سنائے آپ کا کیسے گزارا ہو رہا ہے تو اس نے کہا اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کی رحمت ہے اللہ نے نیک سالے اولاد عطا فرمائی ہے حلال رز کماتا ہوں حلال کھاتا ہوں اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاتا ہوں وہ بھی میرے بڑے فرمہ بردار ہیں بیسے بھی کوئی تنگ دستی نہیں اللہ پاک نے بہت عطا کیا ہے اس کی بات سن کر وہ بڑے مطمئن ہوئے اور واپس آگئے واپس آئے تو سلطان محمود غزم نے بحلول سے پوچھتے ہیں کہ سناو کیا صورتحال ہے تو بحلول نے کہا کہ دو کسائی ہیں ان کے نابطول میں کمی ہیں باقی جو ایک کسائی ہے اس کے نابطول میں کوئی کمی نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے تو سلطان نے کہا کہ آپ ان دونوں کو پکڑ کر کیوں نہیں لائے تو انہوں نے کہا ان کو پکڑ کر کیا کرنا تھا ان کو تو اللہ بھی سزا دے رہا ہے تو سلطان نے کہا جو تیسرا ہے اس کے حالات کیسے ہیں تو انہوں نے کہا جو تیسرا ہے وہ اپنے رب پر بڑا راضی ہے اس کو اللہ پاک نے رزق بھی بڑا دیا ہے اور اولاد بھی نیک دی ہے وہ اللہ پاک سے بڑا خوش ہے یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا جو بندے نابطول میں کمی کرتے ہیں ہشیاریاں اور چلاکیاں کرتے ہیں چوریاں کرتے ہیں ان کی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی لوٹ کر کھانے والوں کی سارے زندگی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کی ہمیشہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جو آدمی مہمت مزدوری کر کے حلال رزق اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں ان کی اولاد فرما بردار اور نیک نکلتی ہے وہ آدمی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے